ہو گئی اور اسی بیماری نے مشکل سے حضرت اوپر صدی کو کتنا زندہ رہنے دیا قرشا دو سال تیر مہینے یا چار مہینے اسی میں ان کا انتقال ہو گیا یعنی اتنا بڑا غم انہیں لاحق ہوا تھا اور غم لاحق کیوں نہ ہوتا کیوں نہ لاحق ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپر کے ساتھی تھے بچپر کے دوست تھے اور اسلام آ جانے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے اپنے آپ کو فیضہ کر دیا تھا بلکہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی جہاں بھی صدقہ اور خیرات کی دعوت دی ہے سب سے آکے بڑھ کر کے کون تھے حضرت اوپر صدیق رضی اللہ بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بار حضرت اوپر صدیق نے اپنی اپنی تمام جائدات اپنا تمام مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لاکر کے رکھ دیا تھا جسے علماء اقبال نے ایک شیر کے اندر بلکہ ایک قصہ لکھا ہے اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آخر تم لوگوں نے کچھ باقی رکھا تم نے گھر والوں کے لئے کچھ چھوڑا ہے حالانکہ حضرت اوپر نے کیا کہا سنا بودعود میں روایے تھے حضرت اوپر نے جب سنا تو کہا میرے پاس آج بڑا مال ہے اور آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا اور دیکھئے یہ دین کا کام ہے اس میں بڑھنے کوشش کرنا چاہیے دنیا کے بارے میں نہیں البتہ دین کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اپنے ساتھی سے بڑھ کر کے اس کا ساتھی ہے اگر ایک ہزار خرج کر رہا ہے تو دکھانے کے لئے نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے انسان ڈیڑھ ہزار خرج کرے دو ہزار خرج کرے یہ اچھی چیز ہے تو حضرت اوپر نے کہا کہ آج میں حضرت اوپر سے بڑھ جاؤں گا اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا لائے اور اپنے گھر کی آدھی دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا آپ نے پوچھا اے عمر اپنے گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے اگر نہیں چھوڑا ہے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ لے کر کے آؤں لیکن آدھا بچوں کے لئے چھوڑ کر کے اتنے بہتے ہیں اوپر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور کیا کیا اپنے گھر کی ساری جائدار سارا اساسہ جو غلام تھے وہ بھی لے آئے جو لانڈیاں تھی ان کو بھی لے آئے گھوڑا تھا اس کو بھی لا کر کے دے دیا آپ نے پوچھا اے ابو بکر آخر بچوں کے لئے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کر کیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کیا ہوں پروانے کو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو فول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو فول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس اللہ کا رسول گھر میں اس کی محبت اس کے اوپر ایمان اس سے تعلق اس کی مدد اس کے لئے اچھا جذبہ چھوڑ کر کیا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے تو اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے باوجود یہ اتنا بڑا غم جو آیا ہے اس میں ثابت قدم رہ گئے حضرت عمر نے تو یہاں تک اعلان کر دیا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو اس کی گردن مار دوں لیکن حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا باقی رہے اور کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجتا ہو جو ان کی عبادت کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت تاری ہو گئی ہے ہمارے یہاں بہت سے بھائی ہیں دنیا میں جو ہندوستان پاکستان دوسرے لوگ جو یہ ماننے کے لئے تیار نہیں دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پردہ فرما گئے کہتے ہیں نا لیکن سوال یہ ہے کسی حدیث میں قرآن مجید میں کہیں بھی یہ ہے کہ آپ پردہ فرما گئے ہیں قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں صرف ایک لفظ آیا ہے یا تو وفات کہا یا تو موت کہا ہے یا تو موت کہا ہے اسے بخاری شریف کی روایت ہے کہتا وہ بہت صدیق رضی اللہ علیہ وسلم خڑے ہوئے اور کہا من کان یعبد محمدن جوسک محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی عبادت کرتا تھا اس کے وجہ سے اتنا پریشان ہے تو یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت تاری ہو گئی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سمجھ لے کہ اللہ کے اوپر موت آنے والی نہیں ہے پھر چوتھے پارے جو پانچوے رکو یا چھٹھے رکو میں جو آیت ہے وہ آیت تلاوت فرمائی وما محمدن الا رسول قد خلق من قبلہ الرسول افا امات او قتل انقلبتم علا آقابکم ومن ینقلب علا آقابی فلن یضر واللہ شیعہ تو ساتھیوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینے جاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ایک عام انسان کی پیدائش ہوتی ہے آپ کی پیدائش ہوئی آپ اس دنیا میں آئے آپ نے بچپنے کے زندگی گزاری جوانی آپ کے اوپر آئی جوانی کے اوپر آپ کے اوپر بڑھاپا آیا اور بڑھاپے کے بعد جس طریقے سے اس دنیا سے سارے کے سارے لوگ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت تاری ہوئی اور آپ رخصت ہوگئے اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مجھے نہیں عد باللہ من ذالک جھٹلاتا ہے کس کو جھٹلاتا ہے وہ قرآن کو جھٹلاتا ہے حدیث کو جھٹلاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے اور تمام صحابے اکرام کو جھٹلاتا ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے بارے ہاتھ و بگر نے کیا فرمایا وما محمد قرآن میں کون سے آیت پڑھی وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں کیا اگر ان کے اوپر موت آگئی افا ان ماتا کیا یہ ماتا کے معنی کیا ہوتا ہے مر جانا کیا ان کے اوپر موت تاری ہو گئی او قوتلا یا انہیں قد سکر دیا گیا تو ان قلبتم علی آقابکم تم لوگ پیشے پھر جاؤ گے دین سے مر جاؤ گے وما ین قلب علی آقابی اور جو دین سے پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوگا تو ایسے موقع ہے تو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کے اوپر قائم رہے علیہ کل حال بات لمبی ہے میں صرف ایک بات اور کر کے رخصت ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہتے ہیں اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حدیث کے اندر یا قرآن میں اوپر کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں ورنہ اوپر صدیق ظاہر بات اس کے بعد اللہ کے سل کے انتقال کے بعد ان کے بڑے کارنامے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ حضرت عمر اور دوسرے تمام